بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علاملہ نبی بعده بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلن لا احس عیسی من هم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحوار ونحن انصاری اللہ قال الحوار ونحن انصاری اللہ آمننا باللہ واشهد رئینا مسلمون ربنا آمننا بما انزلت واتبعنا الوصول فاکتبنا مع الشاهدون ونکر ونکر اللہ واللہ خیر ما کریم اہلی کتاب نصارہ عیسی علیہ السلام کو الہ ماننے کی وجوہات میں اولاً دن باق پیدا ہونے کی ایک وجہ جبکہ وہاں اللہ رب العالمین خلی فہما رہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اگر بلا والد ہے تو وہ میرے اس کلمہ کی مطابق اس حکم کی مطابق جو میرے میں خاص ہے کوئی مخصوص چیز اوجات کیلئے تخلیق کیلئے استعمال کرتا ہوں کل وہیں کل سے پیدا کیا جب اللہ نے واضح کر دیا کہ کلم سے پیدا ہوگا اس کو الہ ماننے کی کوئی وجہ باقی ہوئی رہا اور نمبر دو بلا وہ جولے میں بات کیا جو آشتے کسی نے نہیں کی مہت جولہ تو وہاں بھی اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ عیسی علیہ السلام دولے میں بات کی وہاں سب سے پہلی کلمہ پہلا لفظ بولا امی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہاں بھی اس کا کوئی دنجائش نہیں ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ ہوں پھر الہ بنانے کی کوئی باقی وجہ نہیں ہے نمبر تین کہتے ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے سواب جو سراکھ کوئی نہیں کر سکتے ہیں کہ مرجع کو زندہ کرتا ہے یہ اللہ کا کام ہے اس لیے وہ الہ تصور کر رہا ہے تو یہاں بھی اللہ اللہ تعالی نے ہم واضح کر دیا عیسی علیہ السلام کہا کہا احیل موتا بِعِذْمِ اللَّهِ میں مردہ تزندہ کرتا ہوں جیسے اس میں میری کوئی طاقت نہیں کوئی قدرت نہیں یہ اللہ کر رہا ہے اللہ کا نام دیا بِعِذْمِ اللَّهِ پھر یہاں جو اس کی حجت ساقط ہو گیا اور نمبر چار الہ بنانے کے حجت ہو لی بلا اس نے خود اپنے زبان سے کہا میں خالق ہوں بلا اَخْلِقُ لَكُمْ مِنَا تِیمِ کہای اَتِتْتَرِ اَخْلُقْ میں تخلیق دیتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں اس نے خود ہی کہا عیسی علیہ السلام اب اس نکتے کی یہ طور سے وقفہ ضروری ہے خالق اگر کہا اللہ عبدالعالمین کی صفات میں سے کچھ صفات مشترک ہے یعنی اللہ عبدالعالمین اور بندوں کی درمیان وہ مشترک ہے مخلوق کے لئے بھی جائز ہے خالق کے لئے بھی جائز ہے مثلا رب رب عبدالعالمین یہ لفظ رب مخلوق کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں دلیل اب قرآن مجید سے لیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جہل میں ان کی دو ساتھی بھی قلنے سے ایک ساتھی کو اللہ جو ظنہ انہو ناجی منہوما دونے میں سے ایک نجات پانے والے ہیں ایک کو تو پانسے میں چھڑا دیں گے یہ اسے پھر بتایا گیا خواب کی تعمیر دوسرا وہاں سے رہا ہے ہوکے بادشاہ کا ساقی بنے گا تو ان سے فرمایا قَالَ اللَّهِ ذَلْنَ أَنَّهُ نَاجِ منہوما اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكْ تم جب جاؤ گے وہاں بادشاہ کے سامنے میرا نام بھی لینا یعنی اس کو یاد بلانا بادشاہ کو یاد بلانا کہ ایک میرا ساتھی ٹیب بھی پڑھا اگر یاد نہیں بلیں گے پتہ نہیں کب تک نہا پڑھا رہا گا کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ہے کوئی سربرا نہیں ہے کہ اس کی کیس کی پیچی پیر نہیں کرے تو بنا اذکرنی میرا ذکر کرو عِنْدَ رَبِّكْ تمہارا رب کے پاس رب کا مطلب کیا ہوا حاکمِ نسل ٹھیک اس کے بعد بادشاہ نے جب خواب دیکھی ساتھ گائیں ہو گیا تو کسی نے تعبیر نہیں بتایا اب اس ساکی کو یاد آ گیا کہ وہاں قید خانہ میں محسوس علیہ السلام وہ تو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور جو کہتے ہیں سچ ہوتا بنا میں لاتا ہوں تعبیر جیہاں یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ نے تعبیر کر کے بتا دیا اور آ کے بادشاہ کو بتا دیا تو بادشاہ نے کیا کہا بنا میرا پاس حاضر کرو اس کو جیہاں اب جب گیا فَلَمَّا جَاءُ الرَّسُولِ ہاں دیکھو یہاں اور بات یاد آ رہا رسول فَلَمَّا جَاءُ الرَّسُولِ قَالَنْ جِعْ إِلَىٰ رَبِّكِ جب وہ رسول آیا کون رسول رسول بھی مشترک ہے یہاں تو ہم جب رسول یا نبی کہتے ہیں فوراً ذہن میں کہتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یاد اسرے انبیاء کرام اور رسول یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جبکہ عربی انفاظ میں ہر اس کو رسول کہتے ہیں جو پیغام لے کے جاتے ہیں یا پیغام لے کے آتے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں اس لئے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیر بنا کے مکہ سے مدینہ شروع دیا تھا آپ کو بتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجرات کر کے مدینہ شروع دبارہ تھے کتنے لوگ استقبال کے لئے نکل چکے تھے طلال بدر علینا تو یہ اتنے سارے مسلمان کہاں سے آیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی عقبہ میں منا میں صرف ستر انسان یہاں ہزاروں کے چیزے مسلمان ہو گیا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کرم قیل اور مصعب بن عمر کی ذہانت دو مسلمان ہو چکے ہیں تو اس وقت مصعب کے کہایا اے مصعب میں آپ کو ایک ذمہ داری لے کے بیج رہا ہوں بولا کیا قل انت رسول رسول اللہ تو اللہ کے رسول کے رسول بن کے جاؤ پیغام دے کے جاؤ تو اس لئے رسول بھی مشترک ہے انسان کیلئے بھی اور نبی کیلئے بھی عام انسان کیلئے بھی اب یہاں قال ارجع الى ربک فسألہما بالنسوہ اللہتی قطعنا ایدیہنیا کہ اس رسول کو براب واپس لک جاؤ تمہارا رب سے پوچھو ان عارتوں کی کیا کہانی ہے جو اپنے ہاتھ کات رہے تھے ارجع الى ربک اور بہت اور دلائل موجود ہے لیکن تائم یہ دو دلیب آپ کے لئے کہتی ہے کہ رب اللہ کے لئے بھی کہا جاتے ہیں اور انسان کے لئے بھی کہا جاتے ہیں اسی طرح مولا ہی اللہ مولانا نعمل مولا و نعمل نصیر اللہ مولا لیکن مخلوق کو بھی کہتے ہیں گناہ نہیں ہے اور اللہ کے طرف سے مقابدین ہی مناہ نہیں ہے جب ہم کسی کو مولا کہیں گے ہم گناہ نہیں ہے ایک اجازت ہے شریعت میں ٹک مولا سربراہ کو کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں جائے قرآن مجید میں مولا یا ایہیہا لگینا آمنوا عبداللہ بن عمر اس کا نام یہ نافع ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیتا کا نام عبداللہ یہ عبداللہ کا غلام یہ نافع ہے تو اس لئے اس کے پہچان کیلئے صرف نافع کہنے سے کون پہچانے کا اور بھی نافع ہے اس لئے وہ ظاہر کیلئے کیا کہتے ہیں نافع مولا عبداللہ بن عمر مولا یعنی عبداللہ بن عمر کے غلام نافع عبداللہ بن عمر کا غلام ٹھیک الملک سورہ عشر کے آخرین الملک القدوس السلام الملک بادشاہ دنیا کے بادشاہ کبھی بادشاہ کے لئے کی اجازت ہے اس لئے قیامت کے دنے اللہ تعالیٰ کہ دنیا ملک اليوم آج بادشاہ کس کی لئے ہے تو بادشاہ کہنا ملک کہنا جائز ہے حالانکہ ملک اللہ لیکن اللہ عبدالعالمی مالک الملک یہ صرف ملک بادشاہوں کو بادشاہ نہیں جبکہ وہ شہیشاہ ایران پہ کہتے ہیں شہیشاہ انشاء یعنی بادشاہوں کو بادشاہ رضا بہلہی اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا حشر کر دیا سب کو پتا ہے رضا بہلہی آپ کے ہرمین میں موجود ہے کوئی چوتا نہیں ہے ہمائے کو یہ پتا ہوگا اس کا حشر کیا کر دیا ان کو اور ان کی منلکت کو تگہ کر دیا اللہ نے تو بادشاہ ہو تو بادشاہ شہیشاہ تو بادشاہ ہو تو بادشاہ نہیں کہہ سکتے ہیں ملک کہہ سکتے ہیں ملک کہہ سکتے ہیں جائز ہے السلام سلام بے اللہ کا یہ اور موقعوں کے لئے نہیں کہہ سکتے ہیں سلام سلامتی سے مومن ہر جو اساں پہ مومن کہتے ہیں لوگیں اللہ کے سفاتے ہیں السلام اللہ مخیمن اللہ کے لئے مخصوص ہیں جبار مخلوق کے بے کہتے ہیں پلا جبار ہے مگر گالی حفظ کیلوی تھی جب اللہ کے لئے جبار کہیں گے تاریخ ہے الجبار المتقبر مکتبر بھی گالی ہے صحیح ہے نا اس کے لئے عزت کی بات نہیں ہے لیکن کہا جاتے ہیں جو کوئی انسان کیلئے کیا کیا مشترک ہے ہو اللہ خالق اللہ خالق ہے انسان بھی خالق ہے رب العالمین انسان کو بولا تم دنیا میں جو تخلیق دے سکتے دے ترقی کر جو بنا سکتے بناو جب آپ بنائیں گے پھر آپ کو اس نام سے محروم کریں گے آپ کا نام خالق رجدنگی تو یہ بات نہیں ہے اس لئے اللہ اللہ کی سوا کوئی خالق غیر منقی ناجب ہوتا تو اللہ تعالی خالقین نہیں کہتے ہیں خالق جمع ہے نا ایک خالق دو نہیں بہت سارے خالقین ہیں اس کا مطلب خالق کہنا ہی جائز ہے میرا رصبہ میں اگر کوئی ایسا مشین تیار کی تم کیلئے تو اللہ اٹھا سہم دینا جی وہاں مولوک جو ہے صرف لڑکا یا لڑکی نہیں دیکھ رہی ہیں بہت کچھ کیسے اس کو نظرہ بھی ہوتا ہے ماں کے بیت میں وہ اس سے پتا چاہے پچھنا توڑ پہ ارزب بھائی میرے گھر پہ بیٹھا جاتا ہے بتا تو میں وہاں دیتے آتا سکرین میں بلے بچہ باقیدار جیسا کار چلاتے ہیں وہ اسٹرین گمارے لئے ہیں ایکسے سے دبا رہے ہیں یا بریک دبا رہے ہیں بلے یہ اس حرکتے ہیں تو اس مشین کے ذریعے دیکھو یہ سب معلوم ہو رہا اب یہ مشین جس نے تیار کیا جو پہلا اس کا وجود نہیں تھا اس نے ظاہر کیا اس بندے کو کیا کہی ہوئے نوجد نوجد کہتے ہیں کیونکہ ایجاد اس نے کیا پہلا نہیں تھا ایک خالق بھی کہی سکتا ہے اس مشین کے خالق فلا بندہ ہیں کیونکہ اس نے تخلیق دینا تو اسی طرح واضح ہو گیا خالق اللہ بھی خالق ہے انسان بھی اگر کچھ تخلیق دیتے ہیں اس کو بھی خالق کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ کی خلقت کی طرح قبیدی ہی ہو سکتا ہے اللہ جو تخلیق دیتے ہیں اس میں نوری بھی ہیں بڑھتا بھی ہیں حرکت بھی ہیں لیکن میرا بھائی نے جو مشین تیار کیا اس میں کوئی ہی ہی نہیں ہی ہے ایسا نہیں ہے رات کو آپ بند کرتے گیا اور صبح آکے جاتا ہے وہاں سے دیکھے پیشنٹ آپ شارکت ہوں گیا ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ حرکت ہے جہاں چھوڑ کے جو اسے جب آپ پر ہے ایسا نہیں صبح ہم کالا توڑا جاتا ہے وہاں سے داپٹر کی کمرہ میں دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ان کی لئے آپ کہیں گے وہ جو روبوت کیا کہتے ہیں مشین چلتے ہیں کام کرتے ہیں سب کو اور یہ تو حرکت بھی کرتے ہیں چولہ ہم مانتے حرکت بھی کرتے ہیں لیکن جو آپ روبوت جو تیار کر رہے ہیں روبوت کیا کہ روبوت یا کی مشین اس میں آپ جو چیز استعمال کر رہی ہیں لوحہ استعمال کیا ہوگا سلبر استعمال کی پیوکر استعمال کی تامہ استعمال کی کلافشک استعمال کی سونہ چاندی استعمال کی خیورا موٹی جب استعمال کیا یہ اس نے پیدا نہیں کیا یہ اللہ کی پیدا ہوا رہا ہے گھنٹی استعمال کریں گے مٹی کیوں نہ ہو دامر کیوں نہ ہو وجود چیز استعمال کرنے اس مشین کی اجاز کیلئے تیار کرنے کیلئے تخلیق کیلئے اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں پیدا کیا سارا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی سہارہ لے کے تخلیق دے رہا ہے صحیح ہے ہمیں ہی ہیں اس لئے اللہ نے قولا تبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ سے زیادہ احسن خالق کوئی نہیں بن سکتا تم جتنی بھی تخلیق دوگے فرد اللہ کا محتاج ہے تمہیں تو یہی وجوہات دو اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے کی وجوہات آپ دیکھا یہاں ایک ایک چیز واضح ہو گیا وہاں ایک چیز بھی نہیں جو آپ کو الہ کہنے کیلئے جواز ہو ممکن ہو سب اللہ نے خود رب کر دیا اگر اس نے کہا اخلق لکم میں پیدا کرتا ہوں کہاں تب پیدا کرتے ہو آج عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ذرا سنیں قرآن مزید میں قرآن مزید میں دیکھا ہم نے ٹھوٹے بچے کوئی بریہ بنا رہے ہیں کوئی بلڑا بنا رہے ہیں کوئی پرندے بنا رہے ہیں اسی مٹی سے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندہ تکیر دے مٹی سے کونسا کمال کیا اس نے تو اس نے یہی کیا بلانے ایک مٹی سے پرندے بناتا ہوں ٹھیک ہے بناو یہ بھی عیسیٰ کا کام ہے اگر وہ چنے بولا بنایا وہ پوک میں شروع کر دیا تو بھی پوک سکتے ہیں لیکن زندہ نہیں ہوں گا تو عیسیٰ دے پوک رہی تھے جہاں تک اس کا اپنا کام ہے وہاں عیسیٰ کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں لیکن جہاں زندہ ہونے کے بعد آئی وہاں نہیں کہنے کر رہا ہوں فَأَن فَخُفِهِ میں بھوک مارتا ہوں فَيَكُونُ تَيْرًا بِعِذْنِ اللَّهِ فِيَكُونُ تَيْرًا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وہ پرندے ہو کے اُڑ جاتی جو عیسیٰ کا کام وہ اپنے طرح محسوب کیا زیادتی نہیں کیا جو اللہ کا کام یا صورہ اللہ کے طرف محسوب کر دیا سب کچھ واضح ہوا رہا پھر کس بنا پر کہتے حاضر الہ یا ابن الہ نعوذ باللہ واضح ہو گیا اب آتے ہیں اپنے آیات نمبر 52 باقی آیات ہے تصریح ہوتی کھیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى جب انسان نے محسوس کیا کیا محسوس کیا کفر بغاوت ظلم غصہ احساس جگتیا اس سے واضح ہورا کن بھی داعی جب دعوت الاللہ پیش کرتے ہیں واضح ارشاد فرماتے ہیں اس کی ہوا سے خمسہ نہیں ہوں جتنی بھی ہوا سے سب جاگ رہا ہوگا لوگوں کی خیرے کی تاثرات دیکھنا پڑے گا اس نے جو میں بات کہہ رہا ہوں مقبول ہے علیہ اور کون قبول کر رہا کون کس کو ناغوار گزر رہا ہے کون پریشان ہو رہا تو یہ سارے چیز دیکھنے کے بعد اگر مقبولیت ہے بشت جاری رکھے ناغواری ہیں وہ آپ کو بدل دوں دوسری موجود پر آ جاؤں یہ حکمت ہے ٹھیک مسائل کے طور پر اس دن میں مذاہب کی بات کر رہا تھا مفلات مسائلک کی بات کر رہا تھا کسی ایک شخص کی چہرے میں اگر ناغواری ناظر آتی وہاں میں بن کر دیتا آگے نہیں بناتا یہی حکمت ہے دائی کی تو عیسیٰ علیہ السلام بالکل یہی انداز میں بیان فرما رہتے ہیں دینے ٹوحی اب کچھ لوگوں کی نظر چہرہ میں دیکھا یہ انہوں ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ ایک مجلس میں ضروری سارے مومنین اور متقین ہو وہاں مصلح بھی ہے مفسد بھی ہے ظالم بھی ہے متقین بھی ہے اب اس وقت میں اگر کہوں گا مظلوم کو کہوں گا ایک کسان ہے بھئی تم خدمت کر رہا محنت کر رہا تم اپنا حق لے رہا تم ان ودیروں کے سامنے سر نہیں جکھانا تمہارے اپنی عزت ہے تم بھی انسان ہو تمہارے حقوق ہے تم کام کر رہے ہیں اس کی حیر میں پیسہ لے رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہا وہ اس کے سامنے سر نہیں جکھاؤ اب وہاں ودیروں کے دیکھے ہوئے کیا وہاں درداشت کریں گے اس بات کو بغاوت شروع ہے اے یہ کیا کر رہا یہ تو ہمارے کسانوں کے سارا بڑھکا رہے ہیں مارنا فیو کر رہی ہیں تو ایسا علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے ظاہر بیسے اسی طرح بات ہوگی انسانیت کے حقوق برابر وغیرہ اور صرف اللہ کے والد اب وہ ظالم لوگ ہیں وہ لوگ مشتہل ہو رہے ہیں چہرے سے واضح ہو رہا کہ وہ مشتہل ہو رہا ہے فر ایسا علیہ السلام کی حکمت عملی دیکھیا اس نے فوراں کیا کہا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَ مِنْهُمْ كُفْرَ جب احساس ہوا ایسا کو ان نبو کی شرکسی اور کفر بغاوت جو بھی سمجھا قَالَ مَنْ أَنْسَارِ عالمین دیتے ہیں وہیں کاثرین انہیں یہ تو پہلے ہمارا خلاف بات کر رہے تھے اب فوض بھی تیار کر رہے ہیں گروپ بھی تیار کر رہے ہیں یہ کون میرا ساتھ دے گا اب اس کو ہاں سے نکرنے کے موقع بھی نہیں دیں گے وہاں ختم کر دیں گے قتل نہیں کر رہے یہ کم سکر مولان پر کر دیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ذہین ہے حکمت سے کام دیا وہ اپنے طرف کچھ محصود نہیں دیں گے بلہ میں اللہ کی مدد کرنا چاہ رہا ہو وہ کون میرا ساتھ دیں گے اللہ کی مدد کرنے کے لئے اب وہاں کاف دیں گے تو اللہ کی مدد مانگ رہے اس ساتھ میں کیا اللہ کی یہ مدد مانگ رہے اس کا اپنے لئے تو نہیں مانگ رہے مانگ رہے تو کچھ نہیں ہوگا مجلس ختم ہونے تک وہ محفظ ہے خطرہ سے باہر ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے ہر کیا اللہ تعالی کسی کی مدد کا محتاج ہے کسی مدد کا محتاج نہیں ہے قادر مطلق ہے پھر ایسا نے کیسے پہا اللہ کی مدد کون کرے گا غلط نہیں کہا ہے ایسا نے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود ہی کہا سورہ محمد میں ہے وَلَئِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَلْثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اس کا مطلب اللہ کی مدد بھی ہم کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالی کیوں کہتے ہیں تو اسی طرح ایسا نے بھی یہی لفظ کہا کوئی غلط بات نہیں کہا صحیح ہے نہیں یہ کی سوال یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہم کس طرح کریں گے حضرت علماء اکرام اس آیات کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ کی مدد کرنے کی مطلب اللہ تعالی کی جو احکامات ہے اس پر قائم رہنا صلاح اور تقوی اختیار کرنا اللہ کی حکم کی خلاف ورزے نہیں کرنا یہ اللہ کی مدد ہے کیا معقل ہی یہ بات یہ تو کن معقل نہیں ہے آپ جو صلاح اور تقوی اختیار کر رہے ہیں آپ اپنی ذات کیلئے کسی کے لئے کچھ اور فائدہ نہیں ہے جو متقی ہے اس کی فائدہ ہے وہ بھی آخر اپنے دنیا میں ان کی صلاح اور تقوی کے وجہ سے معاشریں محفوظ ہیں ان کی شر سے یعنی ان کی خیر معاشرے کی لوگ مل رہے ہیں ایک لمن بندہ جو ظلم نہیں کرتے ہیں حرام نہیں کہتے ہیں جناہ نہیں کرتے ہیں اس کے عوض پر سب مطمئن ہیں اس بندے سے اس کے مطلب اس بندے سے فائدہ سب اٹھا رہے ہیں یہ کی معاشرے میں جو ظالمین ہیں اس کی برائی سے یہ محفوظ نہیں ہے اس لئے میں نے کہا ان کے لئے بھی آخرت میں ملے گا ضروری ہے دنیا بھی بھی ملے ٹھیک تو یہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی فرد اللہ کی مدد کیا ہے بھی ہاں اس طرح اللہ کی مدد کریں گے ہم اللہ حب العالمین نے یہ دین اسلام نازل فرمائے اور کہا اندین عند اللہ اسلام دین اللہ کے مدد میں سرک اسلام اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے مجرور نہیں کرنا یعنی اللہ تعالیٰ بزاتی ہی خود طاقت استعمال کرنے کی اور نہ اندیاء کو اجازتی طاقت استعمال کرنے کی اس نے اللہ تعالیٰ قرآن مجرد کہتے اِنَّ شَعْ مُنِزِّلْ عَلَيْهِمْ آَيَةً مِنِ السَّمَاءِ اگر نہیں چاہتا کہ ایک ایسی آیات ناول کر دیتا آسماء اسے آیت میں سنا لَذَلَّكْ أَعْنَاقُهَمْ لَهَا خَابِعِي اس آیات کے سانے اس کو گردن جکا کے میرے سانے آنہ ہی ترتا یعنی وہ مجبور کر سکتا تھا وَلَوْشَعْ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلِّهُمْ جَمِيعًا سُرَهُدْنِ تیرے رب اگر چاہتا زمین میں جتنی بودھ ہے سب کو انہیں بنا دیتا اس میں مزا نہیں آئے گا یہ مجبوری ہوگا محبت کی ایمان نہیں ہے مجبوری کی ایمان تسلی اللہ کہا کہ تم مجھے گردن نہیں چاہئے مجھے کسی کی گردن نہیں چاہے قلب نہ چاہے محبت چاہے جارے بندوں کی اس لئے کسی کو مجبوری ہی کرنا اور نہ اللہ تعالی طاقت استعمال کرتے ہیں نہ رسولوں کو اجازت دی طاقت استعمال کرنے کیلئے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تاریخ انبیاء آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کے اس کے بعد آگیا شیس علیہ السلام عدریس علیہ السلام یہ لئے انبیاء کرام ہیں اور سب سے پہلے رسول ہے لوح علیہ السلام لوح کی بعد آگیا حوض صالح لوح ابراہیم فیرنوسا شعید ان رسولوں کے تاریخ میں کسی رسول میں جہاد کیا تاریخ سے صادق بلکل نہیں قتال مہیں کیوں نے کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی اور قتال مہیں کی اجازت کیوں نہیں دیا کیونکہ اس وقت ظالم لوگوں سے نمتنا اللہ تعالیٰ خود اپنی ذمہ پر لے لیا وَفَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِرَنْبِهِ ہر ایک کو ہر ایک قبیلہ کو اس کی گناہ اور ظلم جرم کی وجہ سے میں نے کیچ لیا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاسِدًا کسی قوم کے اوپر میں نے پتر برسا کے حالات کر دیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَيَتْهُ الصَّيْحَا اور کسی کو طاقت اور آواز کے ذریعے خلا کر دیا ایسی جوردار آواز اس کی کان کی پرندہ پتنے کے بعد دماغ کی شرائیم پر دیا اتنی آواز ہے دماغ کی شرائیم جب پڑ گئے گی بچ سکتے ہیں اور اگر زیم پر نہیں بچ سکتی اسی طرح اللہ نے حلاک کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان ظالم قوم کو خود فیصلہ کرتے تھے اس لئے رسولوں کو اختلوار اتانے کی ضرورت نہیں پڑی ممکن آپ کے ذہن میں یہ بات دیا رہی ہے آپ کہہ کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتے ہیں طاقت استعمال نہیں کرتے ہیں دن میں داخل ہونے کیلئے تو حلاک کیوں جب بھی اگر مابع سوال اس کو حلاک کیوں کرتے ہیں اس کو کفر اختیار کرنے کی وجہ سے حلاک نہیں کیا جو مومن ہو گیا اس کو آزاد نہیں چھوڑنے کی وجہ سے حلاک کیا جو بندہ مومن ہیں ایمان اختیار کیا عقیدہ ویل لیا تمہارا کیا نقصہ ہو رہا چھوڑ دو اس کو تم کفر اختیار کرنے ہاتھ رہو کفر نہیں لیکن انبیاء اور سالحین کی پیچھے کیوں بڑے ہوئے شادیس کرتے تھے مگر یہاں تک کہ انبیاء کو قتل بھی کرتے ہیں سالحین کو قتل کرتے ہیں تو وہی سالحین کو بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان خدیصوں کو مستر نعبود کرتے ہیں واضح ہو گئے دین میں داخل نہیں ہونے کے وجہ سے نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا نا فرح محمد کیلئے اجازت ہے واقع انبیاء کیلئے اجازت نہیں ہے فرح محمد کو کی اجازت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسلام میں داخل کرنے کیلئے طاقت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ساتھ ساتھ کہا اللہ تعالیٰ من سیطل آپ کے حد مسلط بنا کے مہین دے جا اور نہ کسی کو جغردستی کرو صرف بلاؤ فَذَكِّرِ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ میں یہاں قرآن نازل فرمائے وہ پڑھ کے سناؤ جو مانیت ہے کہ جو نیمان اس کو چھوڑ دو وَلَوْشَعَ رَبُّكَ لَا عَيْمَنَا مَنْتُ اللَّهُ بِكُنِّهِمْ جُنْيَعَا پھر یہ قتال کیا ہے اتدائی دعوت میں چند افراد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے اللہ واحد لا شریکہ تسلم کرتے جو اس کی اتدائی کرنے لگے کیا کیا زہر نہیں کیے ان لوگوں کے پر اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ زوجت یاسر حضرت عمار کی ماں کفار نے اتنی عذیت دی یہاں تک جان نہیں دیا اس کی پہلی شہید اس کے پاس یاسر کو شہید کر دیا عمار کو ایک ہاں تک مجمور کیا کہ گالیہ دے لگ محمد کو گالیہ دے گالیہ دے کیا جنگ کیا تھا یہ یہ سمیہ جس کو قتل کیا اس کا گناہ کیا ہے صرف یہی کیا عقیدہ قرآش سے مکل کے عقیدہ توہید اختیار کی اور کچھ نہیں کی پھر لوگوں کو جلاوطن کر دیا ہجرت پر مجمور کر دیا حجشہ کے طرف باگ رہے تھے کہیں کہیں اب کون شاہ کے اپنا وطن چھوڑ کے جائے اتنی مجمور کیوں کیا اس کا مطلب پہلے تلوار کس میں اٹھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب میں میں اٹھایا پہلے قریح میں اٹھایا اور کفار میں اٹھایا اس کے بعد اس کی مقابلے میں اب آپ کیلئے اجازت ہے آپ تجار اٹھائے اپنے دفاع کریں اب تک اس طرح رہیں گے تو اس سے واضح ہے اگر وہ لوگ نہیں پریشان کرتے ہیں ظلم نہیں کرتے ہیں ہتیار نہیں اٹھاتے ہیں یہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں کیوں تائیں گے جب وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو قرآن سے اگر کہتے ہیں بھئی اگر لا الہ الا اللہ کہا قرآن پر آجیو بھی کر رہا کر لے گو ہم اس سے کیا ہے ہم کیا نقصان پہنچ رہا ہم اپنے ہمیں تو تجار نہیں کر رہے ہیں ہمیں نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے دین چھوڑ گا قرآنز کی دین کو چھوڑ گا خبر کو چھوڑ گا ہمیں تو کچھ نہیں کہا تو ہم کیوں نتبور کر رہے ہیں مسلمانوں کو یہ نہیں کہا تو ظلم ہے یا نہیں اس لئے اللہ بالعالمین ظلم نا پسند کرتے ہیں نا برداش کرتے ہیں اس لئے اب نے کہا تم اپنے دفاع کرو اب کیا کہاتے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح کرتے ہیں یہ ہے نا سوال کا انتوصر اللہ یوسرکن ویثبت اقدامتن تم اللہ کی مدد کروں گا اللہ آپ کی مدد کریں گے عیسیٰ نے بھی یہ لفظ کہا من انصاری الاللہ اللہ کی مدد کیلئے میرے ساتھ کون دے گا یہی بتا رہا ہے جب اللہ نے دین نازل فرمایا اور طاقت بھی استعمال نہیں کرنے کی کہا اور ناخر خود اللہ کی طاقت استعمال نہیں کرتا تو طریقہ کیا ہے بلا وعظ ارشاد نصیحت حکمت محبت کے ساتھ میرے کو دعوت دا اجھو الی سبی ربک بالحکمت والموعظت الحسن یہی انداز ہے دعوت توہید کی اس انداز سے لوگوں کو دعوت دو اصل میں یہ اللہ کا کام ہے جب دین نازل فرموے اللہ نے اور دین میں داخل کرانے کرنے کام یہ اللہ کا کام ہے جب اللہ کہتے ہیں میں طاقت استعمال نہیں کروں گا تو کیا میں آپ کو محبت سے پیاسے سمجھاؤں گا اللہ کا کام ہے نا بھر کیا اللہ عرش سے نیچے آکے انسان شکر بن کے نصیحت کریں گے ایسا تو نہیں ہو اس لئے اللہ تعالی نے رسولوں کو بیج دی اللہ کی صفیر اور رسول یعنی جو کام مجھے کرنا ہی ہے زمین میں لوگوں کو دعوت دینے ہیں دین کی طرف زادہ کرنے ہیں وہ کام تم جا کے کرو اور اس کے بعد آپ کی ساتھ ساتھ جو یومین ہوں جو اس کو بھی سکھا تم اکیلہ کہاں کہاں دعوت دو گے رسول ایک رسول کہاں کہاں دعوت دو گے آپ کے تابع جو بنیں گے اس کو بھی اس کام کیلئے استعمال کرو اس لئے جب ہم دعوت ان اللہ ہی دیتے ہیں یہ ہے مدد الہی جب اللہ کا کام ہم کر رہے ہیں ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے کہاں تم جب میری مدد کرو گے میں بھی تیری مدد کروں گا تم دعوت کتا کرو گے لوگوں کو اسلام کے ساتھ دا میں بھی تمہارے حفاظت کرن گا تو آخرت میں تمہیں سرکھرے کرتا ہوں گا تو آجی شان کرتا ہوں گا انتو سر اللہ یا سرکن تو ہمارا علماء جو آپ پہلا بتاتے ہیں کہ آپ دل پر قائم رہیں گے یہ ہے مدد الہی یہ کہاں کہ مدد رہے ہیں یعنی دعوت سے زیادہ بڑھ کر اور پچھ نہیں دعوت اللہ کی سامنے آپ کی نماز روزہ زتاعت حج اس کی اپنی حیثیت ہے لیکن دعوت توہید کی مقابلے میں ضیور ہے کچھ نہیں آپ عبادت کر کے کیا حاصل لیں اور بودیت حاصل کریں گے عبادت جب کریں گے کیا ملیں گے اور بودیت غلامی اللہ کی غلامی ملیں گے لیکن جب دعوت کا کام کریں گے رسولوں کی مقام ملیں گے اور اللہ کی مددگار بنیں گے کتنے عظیم مرتبہ ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہے اس لئے کوئی تعدد کی بات نہیں ہے اگر اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَى صَالِحًا اس سے بڑھ کر بہتر کون انسان ہے یا اس قول سے بہتر کونسا قول ہے جو اللہ کے طرف دعوت دیتے ہیں دعا إلَى اللَّهِ وَعَمِلَى صَالِحًا مگر ساتھ ساتھ لیکی بھی کریں گے عبادت کر رکم یہاں بھی نہیں ہے عمل صالح کہا عمل صالح عبادت نہیں ہے نیکی آئیں خدمت خلق ہے اسلاح معاشرہ ہے یہی عمل صالح ہے اس لئے آپ عمل صالح بھی کریں گے اور اللہ کے طرف دعوت بھی دیں گے لوگوں کو آپ ہیں میرے قریب آپ سے بلکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِن مَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اعلان کریں گے ہر جگہ میں مسلمان ہیں اور کوئی فرقہ نہیں ہے یہ مطلب مَنْ أَنْسَارِ إِلَى اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِيُونَ حواری کیا ہے بہت چہنے والا دوست اتنی چہنے والا کہ وہ اپنے جان بھی قربان دینے کیلئے تیار ہے اس دوست کیلئے یہ حواری ہیں اور حواریون جمع حواری ایک حواری اس کے جمع ہے حواریون یا حواریین اس کی قواعد کے حساب سے اصل میں یہ لحظ کہاں سے لیا گیا لفظ حوار سے لیا حوار کیا ہے شدید البیاد بہت زیادہ سفیدی سفید اتنی سفیدی کیا چھمک ہے اور وہ سفیدی کچھ آقونے بھی ہوتی ہیں یہ کالا جو ہے اس کے اطراف میں جو سفیدی ہیں اس کو کہتے حوار العی آقون کی سفید اس نے وہ شاعر میں کیا کہا انہا العیون اللہتی فی طرفها حواری انہا العیون اللہتی فی طرفها حواری قتلننا ثم لن نحیین قتلانا تردوان جروری ہے نا بولا وہ آنکھیں جس کی گرگلیں سفیدی اتنی چھمک سفیدی تو یہ اس نظر کے آنکھ وقت خوبصورت نظر آتا ہے انسان کے اصل کشش آنکھوں میں ہے صحیح ہے رب تو اس نے شاعر میں کہا بولا وہ جس کے آنکھوں میں سفیدی ہے انہوں نے تو ہمیں قتل کر دیا جان نہیں دی جردس کر دیا نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے نہ یہاں کے رہ گیا نہ وہاں کے رہ گیا عجیل حال ہوگا قتلننا ثم لن یحیین قتلانا فرعن لاشو کو زندہ بھی نہیں کی یعنی لفت بھی نہیں دیا تو حوار یہاں سے آگیا تو کیوں کہا ایسے انبیاء کرام کی ساتھ دینے والے اس کے لئے جان قربان کرنے والے پکہ مہنی ہیں اور ایمان کے ایک خاص نشانی ہوتی ہے جو اللہ کی خاص بندے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ میں آپ کے سرح نہیں چوڑتے ہیں اس کے چہرے میں ایک مخصوص نشانی ڈال دیتے ہیں جس کو وقار کہہ سکتے ہیں عظمت جنال حیدت ایک نور نورنی چہمہ تو اس لئے اس کو حواری کہا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی دستر میں حضرت علی کو سولا کے نکل جاتا ہے ہجرت میں کیا علی کو ہم حواری نہیں کہہ سکتے ہیں تر اس کو پتا ہے یہ لوگ آکر مجھے جو مان سکتے ہیں رسول سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھانا اس کے چہدر لپٹھیے ہیں اوپر سے وار کرتی ختم جاتا ہے وہاں کوئی بات نہیں ہے وہ شہد ہوں گا مگر میرا رسول تو بچ جائے گا حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ غار میں جب داخل ہو اور حضرت علیہ وسلم عبود اکر کے ران میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے دیکھے غار میں بے شمار سراخی ہیں کیا کریں گے اپنے قمیس اتار کے پال 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 کے سارے سراخوں کو بند کر لیا اب کپڑا بار بچہ کچھ نہیں ہے اور ایک سراخ نظر آ رہا تھا اسی سراخ میں اپنے ایڈے لگا کے بند کر دیا باقی کہائیں تو آپ نے سن چکے ہیں تاریخ بھی پڑھ چکے ہیں اسی رپیر بھی پڑھ چکے ہیں کیا ہوا تھا تو حضرت ابی بکر کن ہی پتا اگر یہاں ایک ساب ہوگا کوئی حضی جانو رہے گا مجھے مار بھی سکتی ہیں میرے لئے خطرہ بھی ہے لیکن رگ بھی ہے کیا مطلب میں مروں گا ملکہ مرہ رسول بچے گا تو ہم اس کو حواری نہیں کہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح زبز میں کہا بلنکل نبی حواری ہر نبی کیلئے ایک حواری ہوتے ہیں یعنی جان نسوار کرنے والے ہوتے ہیں جان پربان کرنے والے ہوتے ہیں وحواری الزبیر ابن العوام میرا حواری ہے زبیر ابن العوام اب زبیر کون ہے اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے یہ آیات نہیں ہو بہت عظیر شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی کا ڈیٹا ہے ان کا والد ہے خویلی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا والد یعنی خدیجہ طرح کیا ہوتا ہے بائی جو ہوتا ہے چلا ہوں اس کو ہنچوڑ جاتی ہے بہت قریب تفسیر ہے اس کا کبھی انشاءاللہ ملے گی مقصد حواری یہی جو خاص نور ہے نبی کیلئے اس کا حواری کرتا ہے تو ان حواریوں نے فرمایا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے یعنی آپ کی دعوت میں ہم شریک ہوں گے ساتھ دیں گے آمن نادللہ یہ تو واضح ہے وشہد عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کا نبی آپ قامت کے دن ہمارے کے گواہی دینا ہم ممین ہیں ایمان لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ دعوت میں بھی شامل ہو رہے ہیں اس لئے ہمارے نے گواہی تو اس کو پتا ہے ہر حصول قامت کے دن ہم امتوں کو لے گواہی دیں گے فَقِئِ فَإِذَا جِئِنَا مِنْ كُلْ أُمَّةٍ بِشَهِیِرْ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا بولا ابن مسعود اقرع علیہ القرآن قرآن سنا مجھے تیب المسعود کے تیار رسول اللہ اقرع علیك و علیتہ انزل اللہ نے آپ پر ناظر فرمایا میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا میں تمہارے آواز میں سنتے ہیں کیونکہ اس کے آواز بہت پیاری تھی عبداللہ بن مسعود جب تلعاوہ فرما تھے تو قرآن مجھو صحابہ کرام بیٹھ کے سنتے تھے کتنی کھان ہے سب چھوچا کدھر جاتے تھے پس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے سننے کے لئے دعوت تھے بولا سور انیسہ سے شروع کی یہاں تک جب پہنچ گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلْ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا ترجمہ اس دن کیا ہوگا جس دن میں ہر امت کو اس کی رسولوں کی شہید کیسا گواہ دینے کنی پیس کروں گا اور آپ کو ان امت کیلئے گواہ بنا کے پیش کروں گا تو حضرت عباد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسبوک رکھ جائے بس بولا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ 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 آنسوں سے تریا جاری تر ہو گیا رو رہے تھے ان آیاب سے تو اس سے واضح ہو گیا کہ ہر نبی اپنے امتی کیلئے گواہ بن کے آئیں گے قیامت کی دن اس لئے حوارین نے کہا اے عیسیٰ ہم آپ کے ساتھ دے رہے ہیں تو قیامت کی دن ہمیں بول نہیں جانا ہمیں بھی یاد کریں اب خطاب عیسیٰ سے حد کے رب کے طرف آگئے اے اللہ ہم مؤمن ہیں تو یہ جو کتاب نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لات کرتے ہیں کونسی ہے ابو عیسیٰ علیہ السلام کی پر واتبعنا الرسول اس کو الہی ہی تحمینا حوارین یہ رسول ہے ہم اس رسول کی اتباع بھی کر رہے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین اب ہاں وشحدنہ کہا یہاں اللہ کو کہہ رہے ہیں ہمیں الشاہدین کی ریجسٹر میں لکھ دے کیا یا اللہ ہم دی دعوت پیلائیں گے جب ہم آپ کی مدد کیلئے اٹھ گئے یا مشرق کیلئے اٹھ گئے اب کیا کہا مدد دعوت دینا ہم آپ کی مدد کریں گے دعوت دیں گے جب دعوت دیں گے اس وقت ہماری دعوت سے جو ہدایت پایا ہم اس پر غوا بننے کیلئے لائق بنا جس طرح رسول دعوت بنیں گے ہمیں بھی اس طرح جو ہمارا وجہ سے ہدایت پائیں گے اس کیلئے ہمیں بھی شاہد بنا دیتے ہیں اور شاہدوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دیں یہ حوارین کے بات ہے اس کی بات کہتے ہیں وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ یہ مکر کس لئے کیا حوارین نے نہیں جو کفر اختیار کر رہے تھے چھاہدیسی اب مکر کیا ہے یہاں جب میں نے تلاش کیا مکر تفاصیر میں جتنی تفاصیر اتنی آرہا ہے یہاں تک ایک تفصیر میں یہ کہا مکر یعنی رات کے وقت بیٹھ کے خفیہ پلان تبدیر کرنا اور یہ کمزور لوگ کرتے ہیں جو طاقت ہوئے ہیں اس کو مکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کو کوئی حیدہ تبدیر کی ضرورت نہیں وہ اپنے طاقت کے دل پر آکر مقابلہ کرتے ہیں مار دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں یا سبق سکا کے جاتے ہیں کوئی ہوں لڑتے ہیں اس کو تبدیر کرنے کی ضرورت نہیں جو کمزور ہیں طاقت نہیں ہی وہ اس طرح کام کرتے ہیں تاکہ موقع مرتی ہی انتقام لے ملکی میں قتل ہی کرنے اس شازش کی تحت کمزور نہیں کرتے ہیں جب یہ پر میرے دماغ قراب ہوں گے وہ میں نے چھوڑ دیا جب بلا مکر کمزور نہیں کرتے ہیں وہ یہاں کہتا وہ مکر اللہ یعنی نعوذ باللہ اللہ بھی کمزور ہے اس میں تبدیر کرنے پلان کر رہے تھے جی کے بعد سب سے بہترین لفظ یہاں رحمت اللہ علیہ وآلہ محدود سا اپنے تفہیمیں بیان کیا اسی آیات میں بلا مکر خفیہ تدبیر نہ کمزور کے بات کی نہ شاجس کہا نہ کچھ کہا بلا خفیہ تدبیریں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک لیکن میں آپ کو عضاحت کرتا ہوں مکر کیا ہے کسی چیز کی ایک نام جب ہوتا ہے حالانکہ اس نام میں دو ٹیل مفاہنگ ہے اور لوگوں نے صرف ایک مفہوم کو لے کے اس کو نام دیا باقی کچھ نہیں سمجھتے ہیں اس لئے مکر گر کہتے ہیں سمجھتے فوراں یہ سادشی انسان ہے مکار مکار کہیں گے غدار ٹھیک کیونکہ صرف ایک زاویہ سے لیا ہے اس نے جہاں خفیہ تدبیر کرتے ہیں انتقان لینے کیلئے وہ زاویہ لے لیا دوسری طرف نہیں دیتا مکر برائی کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اچھائی کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کس طرح اگر میسائی ہوئے دھنگ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں چلو برائی کیلئے جو اچھائی کیلئے جو استعمال مکر کر رہے ہیں اگر غول معنی لیا مکر یعنی رات کو بیٹھ کے خفیہ تدبیر کرنی ہے ایک پلان قیار کرنا ہے یہ اصل مکر ہے کہ کبھی برائی کیلئے کرتے ہیں کبھی اچھائی کیلئے دو خاندان میں رنگش ہیں دشمنی ہیں میرے رہا علاق دین بائی کے پر آئے ایک بہت نیک بندہ ہے اس کو یہ برداشت نہیں ہوا اس نے بہت کوشش کی یہاں صلاح کرانے کے لئے دعا پس پر جانے کے لئے کامیاد نہیں ہوا اب رات کو بیٹھ کے اس نے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے مدد حافظ سوچنا شروع کر گیا تدبیر بنا رہا خطیہ تدبیر قیار کر رہے ہیں پھر دو ٹیم اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا بولایا فلاں خاندان میں پریشانی یہ ہے میں ہم کوشش کر رہے کہ اس کو ہم ملائیں میں اکیلا جاؤں گا تو نہیں بنے گا آپ کا دیکھ آپ ٹیمی مرے ساتھ دے تاکہ آپ دعا کے طور پر آئیں گے ضرورت تقویت ہوگی میرے باگ پر طاقت رہنگی مانی لے گا اب ان چاہتینوں کو لے کے وہ چودہ بندہ جاتے ایسے ایسے بات کریں گے اس کے ساتھ میں یار خلا بندہ نا جو آپ کے ساتھ یادتے کی وہ بہت شرمندہ ہیں بہت ہی افسوس کر رہے تھے جو کہ ان سے پوچھیں ہم اس سے ملے گیا تھا کسی کام کی سمسلے میں اور باتوں باتوں میں آپ کے نام آگئے اور آپ کی اتنی تعریض کر رہے تو بس کیا بتایا اور بہت شرمندہ ہے اب انسان انسان سے غلطی تو ہوتی ہی انسان جو کہ نہ تو غلطی کر لیا ہے اگر وہ افسوس نہیں کر رہے ہیں تو آپ موقع جانے اس کو آج اس طرح بات کرتے ہیں تو اس کو قائل کریں گے اور کہیں گے دیکھو میں آپ کے پھلاں تاریخ میں معایہ زدت میں آتے میرے گرد پر دعوت بھی دھنگا چھائی کلانگا ہلکی پھلکی دھنگا توڑی سی ناشتہ کریں پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں یہی بات ہے ان پر اور اس کو بھی ٹائم دیں گے اور بلااکر اس کے گرد میں دعوت بھی دیں گے دونوں کو چھائی ناشتہ کھلا کھلا کے اس کو ملاجی دیا یہ مقر ہے اس لئے آپ مقر صرف درائے کو سمجھ رہے ہیں اچھائی کی تبدیل جو کرتے ہیں اس کو بھی مقر کہتے ہیں اس کیا دلیل کا ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کیا اپنے مرضی سے کہنے ساب مانیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهَلِ مَقْرُ السَّيِّئِ یعنی شر مقر برا مقر صرف اس کو اپنے اہل کو برباد کریں جو ماقر کو برباد کرے گا وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهَلِ جو مقر کرنے وہ خود برباد ہوگا جس کی نئے کر رہا ہے وہ اس کا نئے ساتھ دونگا جو اللہ نے مقر صحیح کہا تو صحیح کے مقابلے میں حسن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا آپ خود بتائیں مقر خیر اگر ہے مقر شر بھی ہے بولے کی مقابلہ ہونا چاہتا ہے جب اللہ نے مقر صحیح تو اس کا مقابلہ مقر حسن بھی مقر خیر بھی ہے اس لئے اللہ نے بلا اللہ خیر الماکرین تو لوگ سمجھتے ہیں خیر الماکرین سب سے زیادہ بہتر تدبی کرنے والے ہیں تو اپنی جگہ پر ہے ہم مانتے ہیں اللہ تدبی کرنے والے ہیں لیکن خیر الماکرین کے مطلب اللہ جو مقر کرتے ہیں وہ شر کیلئے قبی نہیں ہمیشہ خیر کا مقر اللہ تعالی کرتے ہیں تو واضح ہوگی ہے مقر کیا ہے اچھائی کیلئے بھی استعمال ہوتے ہیں برائی کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں اور ظالم لوگ برائی کیلئے استعمال کرتے ہیں نیک لوگ اچھائی کیلئے استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیشہ اچھائی کیلئے استعمال کرتے ہیں اس لئے کہ واللہ خیر الماکرین وہ مقر و مقر و مقر میں مقرم وہ بھی مقر کیا میں بھی کیا یعنی وہ اپنے طریقہ سے کر رہے ہیں میں نیکی کی کر رہا ہوں اچھائی کی کر رہا ہوں وہ برائی کی کر رہے ہیں وَمَقَرُوا مَقْرًا وَإِنْ كَانَ مَقْرُوا مِتَذُولَ مِنْ مُلْجِبَالِ سورہ ابراہیم وہ اتنے تدبیر مکر کرتے ہیں اگر اس تدبیر سے پہارے بھی ادھر صدر کر سکتے ہیں میرے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَقْرُوا مِتَذُولَ مِنْ مُلْجِبَالِ کتنا قلان کرو جی تم پہار پہ لے گئے لیکن میرے سامنے تم دیبس ہو تم کچھ نہیں کر سکتا اس لئے آیات میں کیا وَمَقَرُوا مَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ جب اللہ خیر الْمَا كِرِينَ وَشَرُ الْمَا كِرِينَ تَرِ جو عیساء کو حلا کرنے کی تدبیر کر رہی ہیں هاولائی شر الْمَا كِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ واضح ہوگی اگلے آیات اِن قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اِن مُتَوْفِيكَ اللہ نے کہا عیساء کو یہ جو مکر کر رہی ہیں آپ کو قتل کرنے کی شادش کرنے ہی تدبیر کر رہی ہیں تم اس کا فکر نہیں ہی کہا اللہ نے اس کو اتمنان جوایا ہے پہلے سے یہ آیات کہہ کہ اللہ نے اس کو مطمئن کر لیا تم بے فکر رہو میں تیرے ساتھ ہوں اور پلانی اللہ نے بتا دیا میں کیا مکر کر رہا ہوں تیرے ساتھ میں کیا تدبیر کر رہا ہوں وہ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو اصل میں ہر کام خوشی آئے اللہ کی اگر مکر کے مطلب ہے خوشی ہے تدبیر اللہ کی سارے کام بھی خوشی آئے بندوں سے ٹھیک؟ چشتے کو بھی نہیں پتا رہتا بلے آئے سین یہ توفیق میں آپ کے ساتھ کیا مکر کر رہا ہوں یہ ہے میں تمہارا وفات دلاؤں گا اور وفات کے حالت میں اوپر اٹھا لنگا اسمانے ورافیوک علیہ میں نے طرف لاؤں گا ومطحرک من الذین کفر یہ کافرین جو آپ کو مارنے کو پسی اس کی نجاست سے آپ کو یہ پاک کرنے گا یہ لئے آپ تک پوشن نہیں سکیں گے وَجَعَلُ لَّذِينَ اتَّبَعُونَكَ فَوْقَ اللَّذِينَ اَكَفَرُ لَيْنَكَ اور تمہارے اتباع کرنے والے کو میں قائمت تک فوقیت دوں گا بتاہیں یہ سارا آپ لے سکیں گا آج یا نہیں مُتَوْ رَفِيق اس لفظ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو وفات دے کے مار کے اُتا لیا بلکل وہی بات جو آدھے میں مکر کے بارے نہ تھا ایک لفظ میں کتنی وہاں مفاہین ہوتے ہیں لیکن لوگوں نے وفات کو صرف موت سمجھ لیا جب کہتے ہیں فلا وفات پاگف ہو رہا کچھ بلنی کہ ہونوں کیا نہیں مل گیا کیونکہ لوگ اس کو بولتی بولتی سارے بس یہے ذہن میں آگیا سب کا باتوں کو یہ سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام نے چاہا وَهُوَا الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْنِ وہ اللہ جو آپ کو رات میں وفات دیتے ہیں وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور دل میں تم کیا کیا کرتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں اس کا مطلب کیا وفات یعنی سلا دیا رات کو يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْنِ رات کو آپ کو سلا دیتے ہیں لئے باری پر دیتے ہیں